اسلام علیکم دوستو ڈائی بیٹیز یعنی شگر اس میں ہیلتی لائف سٹائل یعنی سہتمند زندگی کیسے گزارے اور اس کے لیے کون سے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیچرلی ویڈاؤٹ میڈیسن کیسے کنٹرول کر رہے تو دوستو یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے شاٹ ویڈیو پورا ویڈیو دیکھو تاکہ آپ کو پوری یعنی آپ کے سوالاتوں کا جواب ملے دوستو ٹاپک کو جانے سے پہلے اگر چینل پہ نئی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن نہ بھولیے تاکہ میرا اگلا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو بروقت ملے لائک کریں ہمارے حوصل افضائی کے لیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلی بات ہوئی ہے دوستو کہ ڈائی بیٹیز کو میڈیکل زبان میں بولتے ہیں کہ ڈائی بیٹیز is the mother of disease شگر جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے تو یہ اگر کنٹرول کرو گے تو یہ جو انا آپ کے صحت بھی صحیح رہے گا اور بیماریاں بھی باقی نزدیک نہیں آئے گی ابھی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ سٹریس پریشانی سے دور رہو اور ٹائم پہ سو جاؤ اور پانی زیادہ پیو فروٹس اور ویجیٹیبل فوکس کرو اور شوز جو انا سپیشلی جوتے جو انا فٹ اور اچھے کوالیٹی والی جوتے پہنو اور اگر آپ جب بھی ہمام جاتے ہو یا وضو کرتے ہو یا اس کے نہاتے ہو تو اس وقت جب بھی آپ روم میں آتے ہو تو اپنے انگلیوں کی پاؤں کی انگلیوں کی بیچ میں سپیشلی یہ لازم ڈرائی کر دیا کرو رات کو سونے سے پہلے لازم ڈرائی کر دیا کرو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈائیبیٹس جو ہے شگر وہ پاؤں کی طرف سے زیادہ ٹیک کرتے ہیں لوگوں کے ایمپوٹیٹڈ پارٹ ہو جاتے ہیں کسی کی انگلی کر جاتے ہیں ٹانگ کر جاتے ہیں وہ صرف اس بیغوری کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میں نے پہلے آپ لوگوں سے ذکر کیا وہ چیزیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹے کو کنٹرول کرو میٹا نہ کھائی اور جن چیزوں میں فیٹ زیادہ ہے وہ نہ کھائی باہر کی کانی بند کر دیں اور جو علیو ایل ہے وہ استعمال کریں ڈیلی ایکسرسائز بہت ضروری ہے توڑا سکی ہو نہ ہو لیکن بہت ضروری ہے اور ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے دوستو یہ جو ہے نا یہ ایک بات اور اس میں کہ اگر میڈیسن سے بچنا چاہتے ہو تو ڈیلی بیسس پہ کریلا لو کریلے کے اوپر والا چل کا جو ہے وہ ایک بڑے بوتل کے حساب سے برطن میں پانی ڈال دو اور پھر یہ ایک کریلی کا اوپر والا گرین والا جو چل کا ہے وہ لے کے اس میں ڈال دو بیس پچیس منٹ صحیح بوائل کر دو نیچے اتار دو اور جو ہی وہ یعنی ٹنڈا ہو جائیں اسی بوتل میں دوبارہ بر دو اسی بوتل میں بر کے رک دو روم ٹیمپریچر میں رک دو کوئی بات نہیں ہے تو یہ رکھ کے پھر اس کو ڈیلی نہار مو ایک ایک کپ اگر پی ہوگے ایسے چھوٹے گلاس کے حساب سے تو یہ آپ کے جو شگر ہے وہ بالکل ویڈاوٹ میڈیسن کنٹرول کرے گا اور یہ آپ کے بلڈ سرکولیشن بھی صحیح رکھے گا اور ایل ڈیل خطرناک کولیسٹرول بھی یعنی ختم ہو جائے گا اس کے بغیر ایک اور بات ہے کہ اس کے لیے ٹیسٹیں کون سی ضروری ہیں ایک ٹیسٹ ہے جو ناشتے سے پہلے فاسٹنگ بلڈ شگر اور دوسری جو ناشتے کے دو گھنٹے بعد جو ہوتا ہے وہ رینڈم بلڈ شگر اور ہر تیسری مہینے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ایچ بی اے ون سی وہ بہت ضروری ہے دوستو یہ لازم کر دیا کرو کیونکہ وہ یہاں سے جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا تو یہ جو ہے نا یہ ایچ بی اے ون سی لازم کر دیا کرو ہر تیسری مہینے تو اپنا ہیلتی لائف سٹائل آپ کے زندگی اچھی رہی گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے خیف زمان میں رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شیئر اور لائک کرنا بھی نہ بھولیے تین کیو سوچ